اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی اس حوالے سے کچھ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اصل خبر کیا ہے میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں مزید اس کی کچھ تفصیلات حاصل کروں گا تو اس حوالے سے کچھ بڑی اہم تفصیلات ہیں ظاہر ہے ستمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے ایک جانب صدر مملکت کی مدد پوری ہو رہی ہے چیف جسس کی مدد پوری ہو رہی ہے لیکن اس دوران ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ رانہ سناولہ نے ایک اور تیر چلایا ہے اور معاملات اسی لڑائی کی طرف چلے گئے ہیں جس لڑائی نے اس سے پہلے بہت کچھ پاکستان کو دکھایا جبکہ آصف علی زرداری اور ان کی ٹیم کے خلاف پہلا بڑا قدم اٹھ چکا ہے اب اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کی دھمکی دی گئی ہے دھمکی کسے دی گئی ہے دھمکی دی گئی ہے اداروں کو دھمکی دی گئی ہے پاکستان کے انسٹیٹیشنز کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور دھمکی یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر جو سیچویشن ہم کریئٹ کریں گے وہ سیچویشن آپ فیس نہیں کر سکیں گے اور آبیسلی آلیڈی دیر ایز آلوٹ آف چیلنجز بکاوز آف عمران خان تو کیا اس سب میں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور کیا پولیٹیشنز چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں پولٹیکل لینڈسکیپ پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایک اپ ڈیٹ ہے کہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کی جانب سے عوام کو بجلی کے بلوں میں جلد ریلیف کی فراہمی کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا اور انہوں نے عوام سے ریلیف کا وعدہ کیا تھا لیکن عالی سرکاری ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی کے بلوں کو موخر کرنے کی پاکستان کی درخواست پر تحال مکمل طور پر منظوری نہیں دی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کو سوالات بھیجے گئے لیکن کوئی جواب نہیں ملا آئی ایم ایف پاکستانی مذاقرات کاروں کو ٹف ٹائم دے رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام کا آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی بلوں کی ادائیگی کے فارمولے پر اتفاق نہیں ہو سکا لیکن پاکستان کی جانب سے اہداف کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی کیونکہ پاکستان نے ایم ایف کو یقین دھیانی کروا رکھی ہے یاد رہے کہ بجلی کے بلوں کے خلاف ملک بھر میں ہونے والے احتجاج پر نگران وزیر اعظم انوار الحاکن نے کچھ اجلاس بھی کیے نوٹس بھی دیا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس بھی طلب کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم ریلیفز دیں گے لیکن اینٹ پہ جا کر انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عوام کو ہم ریلیفز دے دیں گے دوسری جانب اب جو سیچویشن بن چکی ہے اور پاکستان کے مختلف اس وقت سینیریوز ہیں ایک جانب تو نگران حکومت جو کہ لمبے عرصے کے لیے پی رینٹلی آئی تھی لیکن اسے سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں اور اس میں انہیں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو پچھلی ڈیڑھ سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی لیکن اب ان کی اوڈیستی دیکھیں ان کی حیمت آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اب جتنے مرضی انقلابی بنے لیکن جو حقیقت ہے اپنی جگہ پر رہے گی پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ تھی جس کے اس وقت نتائج عوام بھوگت رہی ہے لیکن حمد چیک کریں دیدہ دیلیری چیک کریں کہ نون لیگ نے بھی مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی ہے چھوٹی سی ریلی تھی لیکن حمد کی داد دینی چاہیے اور ان کی حمد دیکھیں یہ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں ان کی جو ایک تھیوری ہے اسے ضرور کریڈٹ ملنا چاہیے دوسری جانب جماعت اسلامی کے سراج الحق نے کل عوام اور تاجر برادری کی جانب سے پورمن ہرطال کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ تاجر برادری وقالاء علماء اور ٹرانسپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کا ملک پر کنٹرول ختم ہو چکا ہے معیشت کے تمام تر بریک فیل ہو چکی ہیں آپ صورتحال دیکھیں کہ ہماری کرنسی سری لنکا جس کی ہم مثالیں دیتے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ وہ دیوالیا ہو گیا پاکستان سری لنکا نہ بان جائے اب ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے پھر ہم افغانستان کی مثال دیتے تھے کہ جنگ زدہ ہے ان کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا چار گناہ ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی کی وقت ہے مطلب اس وقت ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ افغانستان کی وزارت خارجہ اپنے شہریوں کو ٹریول ایڈوائزری دے رہی ہے کہ ذرا متات رہے ہیں پاکستان میں احتجاج چل رہے ہیں اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے تو آپ حمد دیکھیں جب آپ مارجن دیتے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی زوردار تھپڑ مارتے ہیں اب ذرا آجاتے ہیں پاکستان کے پولٹیکل معاملات پر کیونکہ گیم پھنس چکی ہے اور سینگ اس وقت طاقتوروں نے پھنسا لیے ہوئے ہیں اب کسی نہ کسی کے سینگ ٹوٹیں گے ضرور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا ساری چیزیں عمران خان کے خلاف ہو رہی تھیں اور یہ جو گھڑے عمران خان کے خلاف پیڈیم کی حکومتوں سے خودوائے گئے اب ان گھڑوں کے اندر عمران خان کو تو گرایا گیا اور اب ان کی باری ہے کیونکہ انہوں نے شکاری کو جال بن کر دیئے ہیں یہ خود بھی شکار ہی ہیں بس دیکھنا یہ ہے کہ کس کی باری کب آتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا شکار ہوا عمران خان پر یہ جال ڈالا گیا جو جال پیڈیم نے بنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب نے مل کر بنا تھا لیکن عمران خان کو جس گھڑے میں انہوں نے گرایا ہے اس گھڑے سے نکالنے کے لیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عوام اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہے عوام عمران خان کے نام پر کاٹا نہیں لگانے دے رہی لیکن اب انہیں اگر ان گھڑوں میں گرایا گیا انہیں اس جال میں پھسایا گیا تو انہیں نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے اب پہلا نشانہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کیش برامت ہونے کی اطلاعات ہیں بڑے لیول پر کروڑوں روپیہ کیش برامت ہونے کی صحت خبریں چل رہی ہیں عاصف زرداری کا خاموشی سے دبائی فرار ہونا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جبکہ نیب کراچی نے سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن کے کیس میں محکمہ خوراک کراچی اور ہیدراباد ڈیویجن کے ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹرز کو کال اپ نوٹس جاری کر دیے ہیں ذرائع کے مطابق طلب کیے گئے افسران کو ملیر، ہیدراباد، دادو اور جام شورو میں سال دوہزار اکیس سے تائنات زلائی فوڈ کنٹرولر کے سرویس پروفائلز کی فراہمی کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں نیب کی جانب سے ڈائریکٹر فوڈ ایتھارٹی سے سال دوہزار اکیس بائیس میں خراب گندم کی فصل سے متعلق ریپورٹ اور اس زمن میں کی گئی خطو کتابت کی کوپیز بھی طلب کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق کراچی اور ہیدراباد ڈیویجن کے ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے پرفارما بھی جاری کیا گیا ہے جس میں گندم کی تفصیلات مانگی گئی ہیں تو یہاں سے اندازہ کر لیں جبکہ اب کرپشن کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ ایک سابق صوبائی وزیر کے فرنٹ مین کے بینک اکاؤنٹس استعمال ہوتے رہے نیب کو محکمہ خوراک میں محبینہ طور پر کئی عرب کی کرپشن کے شواہد مل چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی آر میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے گا پیپلز پارٹی سے اس وقت طاقتور ناراض اس لیے بھی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی الیکشن پر جو اپنی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں اتزاز احسن ان کی مجلس شورا کے ممبر ہیں لطیف خوصہ ممبر ہیں یہ جس طرح سے طاقتوروں کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں لیگل فرنٹ پر عمران خان کے ساتھ ہیں یہ اس پر بھی بہت سے تحفظات ہیں لیکن ابھی ریسنڈی بلاول بھٹو نے اتزاز احسن کو اپنی مجلس شورا کے اجلاس میں بلا کر ایک کلیر سٹیٹمنٹ دے دی ہے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے آخری اجلاس میں بلاول نے اپنے والد کو بھی بیچ میں تھوڑا سا رگڑا لگایا اور کہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سیاست آپ پوری زندگی کرتے رہے ہیں وہی سیاست آپ اپنے بچوں کو وہ بلاول کو اور مریم کو دیکھے جا رہے ہیں خدا کا خوف کریں مطلب بلاول بھٹو زرداری کا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا اثر کیوں نہیں ختم کرنا چاہے لیکن آپ پیپلز پارٹی اس طرف کو آ گئی ہے اور اب پہلی تڑی پہلی بازابتہ دھمکی اس وقت طاقتوروں کو لگا دی گئی ہے خرشید شاہ نے سنو ٹی وی کے ایک پروگرام میں دو ٹوک کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا اعتصاب کیا تو پھر آپ صورتحال فیس نہیں کر پائیں گے آپ سے کون مراد ہے آپ سے ادارے مراد ہیں جو اس وقت ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ بلکہ یہ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے کیا مسئلہ کیا ہے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کوئی ہاتھ پڑھنے جا رہا ہے کوئی ان کی انکوائریاں ہو رہی ہیں کوئی ان کی جناب کو باہر جانے پہ قدغن ہے ان کی کوئی موجود حالات میں اگر یہ فیسے کیے گئے کہ پاکستان کو ٹسٹرپ بننا ہے ہارڈ ڈالنا ہے تو یہ باتیں جو ہے پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ملکی حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا انٹرنیشنلی آپ کو اس کو فیس نہیں کر سکتے گے جی ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ یہ پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ملکی حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا انٹرنیشنلی آپ اسے فیس نہیں کر پائیں گے جو صورتحال آپ کے لیے بنا دی جائے گی اب دوسری جانب رانہ سناؤلہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی نظام کے لادلے کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی مانا خیز ہے خاص طور پر یہ جملہ کہ جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر پیسہ خون خرچ کر رہا ہے اور اس طرح کہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں یہ ان کی فرسٹریشن اور ان کی اوقات کو ظاہر کر رہا ہے ظاہر ہے انہوں نے بھونگیاں ہی مار نہیں ہے کچھ ان کے پلے ہے کوئی نہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا یہ راستہ کیسے روکیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ ایک لیفٹینٹ جنرل جو سرونگ لیفٹینٹ جنرل ہیں انہیں نادرہ کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے نادرہ کے اندر انہیں تائنات کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ رول آیا ہے کہ سرونگ جنرل کو نادرہ میں لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ خبر درست نہیں ہے جو میں نے کنفرم کیا ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم جو اس عدے پر جنرل فیض حمید کے بعد سے براجمان ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جنرل ندیم انجم کو ریپلیس کیا جا رہا ہے تو ابھی تک میں آپ کو یہ کنفرم بتا سکتا ہوں کہ لیٹرلی جنرل ندیم انجم ابھی تک آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں اور سپیکولیشنز اور میس انفرمیشن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہیں اگرچہ کچھ صحافیوں نے بھی اسے ٹویٹ کیا ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ خبر واپس لی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کنفرم کروں گا ایز آف یٹ میں جس ٹائم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسا چینج ابھی تک نہیں ہوا اور اس کی کلیریفیکیشن اور کنفرمیشن ہو چکی ہے اوویسلی بڑے چینج ہونے ہیں ستمبر کے اندر صدر ڈاکٹر آر ایف الوی جا رہے ہیں وہ جاتے نہیں جاتے یہ الگ بات ہے چیف جسٹس ہوں پاکستان نے تو جانا ہی جانا ہے چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے آنا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آئی ایس آئی میں بھی چینج ہوتا ہے تو اچھا ہے آرمی چیف کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوزیشن یہی ہے اور بڑی ڈیسائسی پوزیشن ہے بہت کچھ چینج ہوتا ہے پولیسیز چینج ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر آئین نیا آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنے طریقے سے نیا کچھ نہ کچھ کرنے کوشش کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں تو ناظرین اکرامہ آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا